گھرے لیو پائے میں آپ سب ہی کا سواغت ہے آج اس ویڈیو میں جو آپ کو میں بتانے والا ہوں کروہ چاہت کے دن چھلنی میں کیوں دیکھا جاتا ہے چاند جی ہاں آج آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کروہ چاہت کے دن چھلنی میں چاند کو کیوں دیکھا جاتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو انتے تک دیکھتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھریلو پائے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ترنس سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کے لئے ایسے نوز کے ایسے ٹپس اور ایسے اوپائے لے کر آتے رہتے ہیں جو آپ کی جیون کو سرالوسک میں برانے میں بہت ہی کارگسہ بھیت ہوتے ہیں تو دوستہ ہمارے یوٹیوب چینل گھریلو پائے ترنس سبسکرائب کر لیں آتے ہیں اپنے ٹاپک پر کروہ چوتھ کے دن چھلنی میں کیوں دیکھا جاتا ہے چاند کروہ چوتھ وہ ورت ہے جسے کارتک ماس کی کرسپچ کی چطورتھی تیتھی کو منائے جاتا ہے اس ورت میں شام کے سمیں چندرما کو چھلنی سے دیکھ کر ورت کھولا جاتا ہے دراصل اس ورت کو چھلنی کا محتو اس لئے دیا جاتا ہے کیونکہ جو ورت کی جو کتھا ہے اس میں جو کتھا ہے اس کے انسار چھلنی کے کارڑ ہی ایک پتی ورتائشتری کا ورت ٹوٹا تھا کروہ چوتھ کی کتھا کے انسار بھاوکتہ میں آ کر بھائی نے اپنی بہن کو چھل سے چاند کی جگہ چھلنی کی اوٹ سے دیپک دکھا کر بھوجن کر آیا تھا جھوٹا چاند دیکھ کر بھوجن کرنے کے کارڑ پتی ورتائشتری نے اپنا پتی کھونا پڑا اس کے بعد پورے ورش اس ستری نے چطورتھی تیتھی کا ورت رکھا پناہ کروہ چوتھ کو چھلنی سے واسطوک چاند دیکھنے کے بعد پتی ورتائشتری کو پرتی پراتھ ہوا چھلنی کا ایک ارث چھل کرنے والا ہوتا ہے اس لیے مہلائیں سویانگ اپنے ہاتھ میں چھلنی لے کر چاند دیکھتی ہیں تاکہ کوئی ان اسے جھوٹا چاند دکھا کر اس ورت کو بھنگ نہ کرے کروہ چوتھ میں چھلنی دیکھ کر لے کر چاند کو دیکھنا یہ بھی سکھاتا ہے کہ پرتی ورت پتی ورت کا پالن کرتے ہوئے کسی پرکار کا چھل اسے پتی ورت سے ڈگ نہ کر سکے آشا کرتا ہوں آپ بھی جان گئے ہوں گے کہ کروہ چوتھ میں چھلنی میں چاند کو کیوں دیکھا جاتا ہے اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور آپ کے من میں اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوالیاں تو جھاو چل رہا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتانا نہ بھولیں اور دوستو آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل گھری لوپ آئے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے توراً سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کے لئے ایسے ٹپس اور ایسے نمشکرہ